اگلا سوال جو ہمارے بڑے پیارے بھائی عثمان البدہر صاحب نے کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ستون کی وجہ سے اگر صف ٹوٹتی ہو تو کیا نماز پڑھنی چاہیے یعنی کہ صف بنی ہوئی ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں امام کے پیچھے تو درمیان میں ایک ستون آ گیا اب ستون کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہ ہو کیونکہ درمیان میں صف میں انکتہ آ رہا ہے دیکھئے اگر مجبوری کی وجہ سے ستون ایسی جگہ آ رہا ہے کہ صف کے درمیان آ رہا ہے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ستون کو ایسی جگہ پر فکس کیا جائے یا صفوں کو اس ترتیب سے بنایا جائے کہ ستون جو ہے نا وہ درمیان میں نہ آئے لیکن اگر بہرحال مجبوری ہے بڑی جو بیلڈنگز ہوتی ہیں چھت کی چڑائی لمبائی زیادہ ہے تو درمیان میں ستون رکھنا پڑتا ہے اور پھر صف کے درمیان بھی وہ آ جاتا ہے مجبوری ہے تو پھر انشاءاللہ صف مکمل ہو جائے گی اور اس کی دلیل کسی اہل علم نے مجھے بھی یاد نہیں کہ کس سے میں نے سنی ہے بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ایک صورت ہے منافقین کے نام سے قرآن کریم میں المنافقون ازا جاک المنافقون اس صورت میں اللہ رب العزت نے منافقوں کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ کی وحی پڑی جا رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے بارے میں یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر تعلیمات آ رہی ہوتی ہیں تو ایسے ہوتے ہیں گویا کہ گاڑی ہوئی لکڑیاں ہوں بالکل بے حص و حرکت کھڑے ہوتے ہیں یہ ان کی ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے گویا کہ وہ ستون ہوتے ہیں تو آپ یہ جو ستون ہے اس کو منافق کی جگہ لے لیں کہ مسجد میں ایک ستون آ گیا ہے تو منافق بھی تو صفوں میں کھڑے ہوتے تھے دلالہ بن عبی بھی آتا تھا اور ان کے صحاب بھی جو دیگر منافقین تھے وہ بھی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے صحابہ اکرام بھی کھڑے ہوتے تھے اب ظاہر ہے کہ یہاں منافق کھڑا ہے تو صحابہ بھی کھڑا ہے پیچھے بھی صحابہ کھڑے ہیں تو جس طرح ایک منافق کے آنے سے مجبوری تھی نا اب ظاہر ان کو نکال نہیں سکتے تھے دعوی اسلام کر رہے ہیں مجبوری تھی کہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ اپنے لوگوں کو یہ لوگ دین سے باہر کر رہے ہیں اور پھر وہ چونکہ چھپائے ہوئے تھے اپنا بغض اسلام کے خلاف تو یہ مجبوری تھی کہ وہ ایک ستون جو ہے درمیان میں آ گیا ہے تو صحابہ ادھر بھی کھڑے تھے صحابہ تب بھی مکمل تھی تو اگر یہ ستون جو کنکریٹ کا ہے یا لکڑی کا ہے یہ اگر آ جائے تو پھر اس منافق ستون سے زیادہ تو برا نہیں ہے نا با سمجھے تو امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ کریئر ہو جائے گا کہ اگر ستون مجبوری کی وجہ سے صحابہ درمیان میں آ رہا ہے تو انشاءاللہ صحابہ مکمل ہوگی یوں سمجھے لیں کہ کوئی منافق کھڑا ہو گیا درمیان میں آ کر تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے